بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ ذہنہی کافر کافر لوگوں سے زخفا زخفا میدان جنگ فلا تبندلوہم پس نہ پھیروں سے الادبار ادبار کہتے ہیں پیٹھو یہ یعنی کہ اللہ تعالی نے اس میں فرمایا ہے ایمان والو جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھنا پھیرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں ہیں دشمن آپ کے سامنے ہیں آپ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور ڈر کے جہاں گبر آگے بھاگ نہیں جانا کیونکہ جب ہم بھاگتے ہیں تو یہ ہمارے کمزور ایمان کی چھانی ہے جب ہم بھاگے گئے تو ہماری بھی کوئی ان کی درد ہوگی اس چیزے ہمیں منع فرمایا گیا ہے کہ کبھی کفار سے ڈرنا نہیں ہے کم قابلہ کرنا ہے کیونکہ آپ لوگا حج پہ ہیں وَمَنْ نُبَنْدِهِمْ يَوْمَا اِذِنْ دُغُورَهُ إِلَّا مُتَحْرِّفًا لِئِ تَعْلِمْ اَوْ مُتَحْجِّزًا لِا فِيَدٍ وَقَدْ بَا عَبِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَعْوَعُ جَهَنَّمْ وَبِسَنْ مَسِيْحِ وَمَنْ اُرْجُوْ رُوبَنْ لِهِمْ ان سے پھیلے گا يَوْمَا اِذِنْ اس دِن يَوْمَا اِذِنْ اس دِنْ دُغُورَهُ اپنی پیٹ إِلَّا مُتَحْرِفًا مگر غادر گانے کے لئے غادر گانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آنگے لڑھ رہے ہیں تو کچھ جو ہے ہمارے پوجی سپاہی ہمارے پیچھے کی طرف سے جائیں اور ان پر حملہ کر رہے ہیں اس کو غادر گانے کے لئے لیکن کہ تاریخ لڑائی کے لئے او متحجیزد یا جگہ کو پکڑنے کے لئے جانے کہ جب ہم جماعت کی طرف جا تو باپس جانے کے لئے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں اکیلا رہ گیا ہے تو وہ دوبارہ اپنی جماعت کی طرف جائے گا تاکہ اور لوگوں کو ساتھ لے کے دوبارہ ہمنا کرتے ہیں علاوہ کیا تھے جماعت کی طرف فَقَدْ تَتْتُ تَحْقِيقِ بَا اَبِغَدَابِّنِ کہ وہ گرفتال ہوا غزم کے ساتھ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ تَرَفْسَ وَمَا بَاهُ اور اس کا جھکانہ جہنم جہنم ہے وَبِسَ الْمَسِيرُ وَبِسَا وہ بری ہے الْمَسِيرُ جَگَا اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی کہ وہ دشمن کے پیشے سے اس پر حملہ ہونے کے لیے حکمتِ حملی سے چلے یا اپنی فوج کی طرف جاب ملنا چاہے یعنی کہ فوج کے ساتھ ملن کے جیسے آپ کو بتائے کہ دوبارہ حملہ کرتے کی گھر سے وہ واپس مڑے تو ان سے پیٹ پھیلے گا تو وہ اتاہ دے اس کے غزم میں ایک درد تار ہونے جانے کے یہ دو بجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ پیٹ پھیل سکتا ہے اثرائز کسی بھی مسلمان کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گفار سے پیٹ بھاگ جائے کیا بہلی صورت تھی کہ وہ حکمتِ عملی کے لیے پیچھے سے اپنا کرنے کے لیے آئے یا اپنے فوج سے واپس بننے کے لیے یہ اپنے چیز کو ذہنے میں رکھتا ہے یا آپ کے شارٹ پرسن لیے آ سکتا ہے اور اس کا ٹکانہ دوزت ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے کہ جو دشمن سے ڈر گیا جو کفار سے ڈر گیا اور جھنگ سے بھاگ گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ٹکانہ جھنم میں اور وہ بہت بری جگہ ہے ظاہر ہے کہ جو جھنم ہے جو آگ ہے جہاں پہ جھنگیوں کا پی پل آیا جائے گا جہاں پہ پہ بڑے بڑے گرز ان کو مارے جائے گے وہ بری جگہ ہی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعہ داری کو چھوڑا اور دشمن سے ڈر گی جنگ مدانے جنگ سے بھاگ دکھ رہے تو ایسے جو ہے لوگ اور ایسے مسلمان ان کے لیے بہت ہی عبر طاق صلاح ہے اس دنیا میں تو ہے ہی ہے اس کو گزر کہا جائے گا اس کو بگوڑا کہا جائے گا لیکن آخرت میں ان کے لیے دھنا کا ذاپ ہے یہ موشن کی یہ موشن کی